اور اسی سمیں میں نے صبح چار بجے ایک لائٹ دیکھی اور ایک ماں پر سویت کپڑے پہنے میں ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا اور اس نے کہا بیٹے کہا تُو میری لائٹ بنے گا اور تُو نیچے نہیں رہے گا تُو اوپر رہے گا سب سے شمسی کے نام میں دوستو بائبل میں جشجہ نوکی دو میں لکھا ہے جو لوگ اندھیارے میں چل رہے تھے انہوں نے بڑا اجہارہ دیکھا اور جو لوگ گور اندھکار کے کشتر میں رہتے تھے ان پر جوتی چمکی دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو کلپ دکھانے جا رہا ہوں جس میں پرمیشور کے داس پروفر بجندر سنگھ جی نے اپنے جیون کی ایک بڑی گواہی کو شیئر کیا ہے اور اس میں بہت بتا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے سو سامچار پر بشواس کر کے اپنے جیون میں اجہالے کو دیکھا جعنی پربو یشو جی کے جوتی کے روپ میں درشن کیے اور پربو یشو جی نے انہیں درشن دے کر کیسے ان کی لائف کو بدلا اور کیسے وہ آج پنجاب میں ایک بڑی منسٹر کی اگوائی کر رہے ہیں اس سب کے بارے میں انہوں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے اور جب کسی پاپی انسان پر پرمیشور کی جوتی آتی ہے تو اس کا جیون پوری طرح سے بدل جاتا ہے جس طرح سے ان کا بھی جیون پرمیشور نے بدلا تو چلے دوستو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کلپ کو اور جانتے ہیں کہ پروفر جی نے کیا بتایا میں ایک جگہ جیل کے اندر تھا اور میں میں نے کسی کو مار دیا تھا اور میں جیل کے اندر تھا میں پربو کو نہیں جانتا تھا اندھینے میں تھا میں لیکن جب میں جیل میں تھا تو اسی سمیں ایک لڑکہ میرے پاس آیا کہتا ہے بانی بانی کہ اندھا یشو مسیح بڑا واچنگا ہے گا کہنا انہوں فڑ کے دیکھ ایک باری ہے تو لڑ فڑ کے دیکھ کہ اندھا تیرے کم بن جنگے سارے سیدھے ہو جنگے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اس دن سے یشو مسیح کے لڑ فڑا اور میں پڑھنے لگا اور اسی سمیں میں نے صبح چار بجے ایک لائٹ دیکھی اور ایک ماں پر سفیت کپڑے پہنے میں ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا اور اس نے کہا بیٹے کہا تو میری لائٹ بنے گا اور تو نیچے نہیں رہے گا تو اوپر رہے گا سب سے یشو مسیح کے نام میں تو دوستو جس کسی کے اندر پر وطر آدمہ کی برپوری ہوتی ہے وہی انسان پرمیشور کی پریزنس کو اپنے جیون میں محسوس کر سکتا ہے اور اس پریزنس میں صدا خوش اور اندیت رہتا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں جروع بتائیں پرمیشور آپ سبی کو آشیش دے